ہمارے پاس ہائی ریز بیلڈنگ کی ڈرائنگ ہیں یہاں پہ آج دوبائی میں یہ اس کا جو ہے پائل کیپس کا ڈرائنگ ہے آج ہم آپ توڑا پائل کیپس کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو میں تو پلیز ویڈیو لاسٹ تک دیکھو اور بہت ہی امپورٹن ویڈیو ہے کیونکہ فانڈیشن جو بیلڈنگ ہے وہ بہت ہی امپورٹن ہے یہاں پہ دوبائی میں ہائی ریز بیلڈنگ ہے ٹوئنٹی ٹو فلور ہے سو اس کا جو پلٹ لیمٹس یہاں پہ اور گریڈ ساب کو سامنے نظر آ رہے ہیں آپ پہرے توڑا سا یہ دیکھ لیں اس سائیڈ میں کیا ہے پھر آپ کو پورا اہم دیٹیل بتاتے ہیں آپ یہاں پہ اس سائیڈ میں دیکھیں یہاں پہ آئی بیم شورنگ ہے سو آئی بیم شورنگ آپ نے کرنا ہے یہ دیکھو آئی بیم یہاں پہ سٹیل کا بنا ہوا ہے وہ لگا ہوا ہے اور اس کی درمیار میں کنکریٹ کا پینلز ہوتا ہے اور یہاں پہ اور ایٹین کرنے کے لیے جو سائیڈ ہوتا ہے اس کو ایٹین کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے سو ٹھیک ہے یہاں پہ آئی بیم شورنگ ہے ابھی آپ کو ہم پائل کیپس کے بارے میں بتاتے ہیں پائل کیپس جو ہے وہ پائلز کیلئے ہوتا ہے جو پائلز فنڈرشن ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی کیلئے ہم آہ لازمی جو ہے بناتے ہیں پائل کیپس اب یہاں پہ دیکھیں اس شکل کا جو پائل کیپ آہ پی اس میں 3 پائلز ہے اور اس میں ایک کالم آ رہا ہے اور یہاں پہ چھوٹا پائل کیپ سیکس ہے اس میں دو چھوٹے چھوٹے پائلز ہیں اور اس میں بھی ایک کالم ہے سائڈز میں سو یہ دونوں جو ہے پائل کیپس ٹائی بیم کے ذریعے میں ہونا ہیں یہ ہوا ٹی بی فور ٹائی بیم اس کا جو ڈیمینشن ہے وہ فور ہنڈرین ٹو ون میٹر ہے سو یہ شیدول بھی ہم دکھائیں گے آپ کو ٹائی بیم کا اور پورا فریٹیکل بھی آپ کو ہم سائیڈ میں دکھائیں گے اس طرح سے اس کو بناتے ہیں ہم سائیڈ میں تو پہلے جو ہے تو آپ یہ دیکھ لیں اس کا جو ڈرائنگ ہو کس طرح دیا رہتا ہے یہاں پہ جو سینٹر ٹو سینٹر ڈیسٹنس ہے وہ بھی یہاں پہ پورا گیون ہے اور جو پائل کیپس یہاں پہ ہے پائل کیپس سیکس پائل کیپس یہاں پہ اس یہاں سے لے کر ادھر تک گیون ہے ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو پائل کیپ 13 پائل کیپ 13 کا جو ڈیمنشن ہے وہ یہاں سے لے کر یہ اس طرح سے ہے اور یہاں پہ بھی ٹائی بیم ہے اور یہاں پہ بھی جو ہے ٹائی بیم ہے یہاں پہ اس کا جو لیول ہے جو پائل کا آپ نے کٹ اف لیول کرنا ہے اس کو جو کٹ کرنا ہے وہ مائنس 0.95 اس کا لیول ہے سو 0 سے لے کر اپنے 95 سٹی میٹر تک نیچے جانا ہے سو آپ نے پائل کو کٹنا ہے یہاں پہ جیتے ہیں اس چھے پائل اس کو اس لیول میں کٹنا ہے اور اس کے بعد اس کا جو پائل کیپس کا جو ہیٹ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وارٹرکوٹنگ کے لیے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے کرتے ہیں لیکن پہلے آپ درائنگ سٹڈی کر لی آج یہ کارم ہے اس میں دوں اب یہ آتے ہیں یہاں پہ جو ٹائی بیم ون ہے ہمارے پاس یہ پائل کیپ ہے سٹارٹ یہاں پہ پائل کیپ نائن جو بہت بڑا ہے یہاں سے لے کر ادھر تک یہ جو ہے ادھر تک پائل کیپس نائن ہے اور ٹائی بیم کے ذریعے پائل کیپس ٹو کے ساتھ ادھر ملا ہوا ہے سو ادھر بھی اس میں جو ہے یہ کارم ہے جتنے بھی آپ کو سامنے نظر آرہا ہے اس میں کارم ہے یہاں پہ ٹائی بیم ون ہے اس کا جو ڈیمینشن ہے وہ فائف ہونٹیٹ انٹو ٹری میٹر ہے یعنی زیرو پائنٹ فائیو میٹر آہ انٹو ٹری میٹر اور اس کا جو لیول ہے وہ زیرو ہے یہاں پہ یہ پائل کیپ ٹوڑا اوپر ہے اس کا لیول زیرو ہے اب اس پائل کیپ کو آپ ٹوڑا دیکھیں یہاں پہ اس کا طرح سے اس کا شیپ ہے اس کا کونٹیٹی نکالنا بھی بہت ایزی ہے اور یہ بہت بڑا پائل کیپ ہے یہ پائل کیپ ٹوڑف ہے اس میں جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس سٹیئرز کیس آرہا ہے اب اس سٹیئر کا جو کور وال ہے یہاں پہ شیئر وال وہ اس طرح سے اپنے اوپر لیفٹ کی طرح بنانا ہوتا ہے اور بعد میں یہاں پہ دو کالم ادھر آرہا ہے باقی جو پائل کیپس اس میں آپ کو سامنے نظر آرہا ہے آپ اس کو ریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو لیفٹ پیٹ ہے وہ بھی جو ہے بڑے پائل کیپس میں اندر آتا ہے دیکھو یہاں پہ جو پائل کیپ ہے یہ اس در سے لے کر ادھر تک یہ ایک بڑا پائل کیپ ہے اس میں واٹر ٹینگ بھی ہے اور لیفٹ پیٹ بھی ہے تو یہ جو پائل کیپ ہے یہ کون سوالہ ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ یہ پائل کیپ 5 ہے ٹھیک ہے دیکھو یہاں پہ پائل کیپ 5 اور یہاں پہ اس کا جو کالم ہے وہ بھی ادھر گیون ہے ادھر بھی دو پائلز ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس لیفٹ آرہا ہے اور اس میں جو ڈولز ہے اوپننگ وہ ادھر ہیں یہاں پہ بڑا لیفٹ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس واٹر ٹینگ ہے اس کا ڈیٹیل بھی ہم آپ کو دیکھائیں گے اور اینотрے پہ ایک چوٹا لیفٹ ہے یہ بڑے جو لائی کر رہا ہے اس بڑے پائل کیپس میں کیونکہ اس کا پورا لوڈ جو ہے وہ اس والڈس اس کو ٹیک اور کرے گا اس کو لگا رہے گا اس کا لوڈ جتر جتنہ بھی ہیں پہ لوڈ ہے وٹر ٹینگ کائیم، لیفت کا اور کاؤلم کا بیلڈنگ کا جو ہوں اس پائل جو ہے وہ لے گا چلسیں پائل کے اس میں جائے گا اس کے بعد پائل میں جائے گا پÜ حامنیشن کے اندر سکین کی ذریعہ جائے گا وہ جو فرکشن ہوتا ہے اس میں پائل میں آپ یہاں پہ ہے پائل کے پسس تری پائل کیپ فورٹین پائل کیپ فورٹین سے اس میں ایک کالم آتا ہے اور تین پائلز آتا ہے پہلے تین پائلز اپنی کسٹ کرنی ہوتے ہیں اس کے بعد اس سو کٹ اف لیول میں کٹ کرنا ہوتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کر کے اپنے کالم بنانا ہوتا ہے کالم کا سٹھیل بھی پائل کیپس کا اندر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا لیور مائنس نائن فائف نائنٹی فائف سنٹی میٹر ہے ڈاؤن ہے زیرو کے لیول سے روڈ کے لیول سے یہ پائل کیپ ٹیلیون ہے اور یہ جو ہے پائل کیپ ٹین ہے یہ بھی بہت بڑا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس میں بہت زیادہ کالم ہے اور یہ پائل کیپ ٹو ہے یہاں پہ وہ ٹائی بیم کے ذریعے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تاکہ سب جو ہے صحیح سٹرانگ رہے ہیں یہ جو پائل کیپ ایٹ ٹھیک ہے فرینڈز یہاں پہ جو لیول ہے پائلز کا وہ گیا ہے پلس تری فائف یہ تھوڑا اوپر آیا ہوا ہے اور واتر ٹین کا جو لیول ہے وہ مائنس وان پوائنٹ سکس میٹر ہے نیچے وہ بہت زیادہ نیچے ہے کیونکہ اس کا بہت زیادہ لوڈ ہے یہ بھی مائنس وان پوائنٹ سکس ہے یہ پائل کیپ سیون ہے پائل کیپ سیون ملا ہوا ہے پائل کیپ ٹو کے ساتھ ٹائی بیم کے ذریعے اور یہاں پہ ہمارے پاس ریمپ ہوگا ریمپ یہاں پہ رینفورسمنٹ سکسٹارٹ ہوگا اور پھر ریمپ اس طرح سے جائے گا اور پرے بیلڈنگ میں جو ہے وہیکل کے لیے پارکنگ کے لیے اس طرح گمے گا اور پھر اس طرح دوبارہ آئے گا دوسرے فلاورز میں سو ٹھیکو یہاں پہ جو پیلہ تری ہے وہ تری پوڈینز ہیں اب یہاں پہ جو کلم آپ کو ناظر آ رہے ہیں وہ کلم کنٹنیوز کے لیے ہے یہ پلانٹیٹ کے لیے ہے اور یہ جو ہے سٹاپٹ کے لیے ہے تو یہاں پہ فیلہ ہم فانڈیشن کے لیور پہ ہیں تو ہمارے پاس سارے گام جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے اب تھوڑا ادھر آ جائے آپ یہاں پہ پورا ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ جو سلیب آئے گراؤنڈ فلور سلیب آئے گا وہ ترٹی فائف سنٹی میٹر ٹھیک ہوگا اور یہاں پہ جو پائلز کے باہر کا لیول ہے وہ زیرو ہوگا باقی جو پائلز کا لیول ہے وہ ڈیفرنڈ ہے ہر پائلز کے لیے جو کٹ اف لیول ہے اس کو کٹ اف لیول کا ڈرائنگ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ والا چلو آپ کو ہم بعد میں دکھا دیں گے یہ اس کا ڈیٹیل ہے ریم کا آپ تھوڑا یہ بھی دیکھ لیں اس کا بھی پورا ڈیٹیل ہم کو بتائیں گے لیکن فیلہا آپ تھوڑا یہ ڈرائنگ دیکھ لیں پھر آپ کو جو ہے ہم پورا بتا دیں گے ٹھیک ہے یہ درزے پلات لیمیٹ سٹارٹ ہے اگر جو ہے اس سائیڈ میں بھی شورنگ کرنا ہوتا ہے اس سائیڈ میں بھی شورنگ ہے یہاں پہ آئی بھی شورنگ ہے پورا پورا سائیڈ میں سائل کو روٹین کرنے کے لیے سلیب یہاں پہ بھی کیا ہے ہمارے پاس دو سٹیرز ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے اب یہ کوروال ہے سٹیر کا ٹھیک ہے فرنڈز چینل کو سبسکرائب کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے